کیا آپ مہانہ لاکھ روپیہ کمانا چاہ رہے ہیں اور آپ کے پاس لیپ ٹاپ بھی نہیں ہے آپ کے پاس ایجوکیشن بھی نہیں ہے آپ کے پاس ریسورسز بھی نہیں ہے لیکن آپ کے پاس صرف ایک موبائل ہے تو یہ کورس آپ کے لیے ہے آپ نے اس کورس کو مکمل دیکھنا ہے جب آپ اس کورس کو مکمل دیکھ لیں گے تو آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ مہانہ دو سے تین لاکھ روپیہ بہ آسانی گھر میں بیٹھ کے کما سکیں گے یہ کورس میں کیا کیا چیز شامل ہے آپ کو سارا کچھ بتاتا ہوں اس کورس کا نام کیا ہے اس کورس میں کتنے چیپٹرز ہیں اس کورس سے پیسہ کیسے کمانا ہے پاکستانی بینک میں لانا کیسے ہے آپ کو سارا کچھ بتانے جا رہا ہوں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے اسے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے گائز اس ویڈیو کو مکمل دیکھ کے آپ نے مجھے یہ ضرور بتانا ہے کہ کیا آپ مسلسل اس کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں یا ایک دن چھوڑ کے آپ کو اس کورس کی ویڈیوز دی جائے اگر آپ یوٹیوب چینلز یا گیک پہ نیو ہیں تو آپ اس کو سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن کو ضرور پیس کرنا ہے آپ نے کہیں نہیں جانا ویڈیو کے ساتھ جڑے رہنا ہے لیٹس بی بیک آر ایٹ گائز اب مجھے گوھر سے سنیں تو اس کورس کا نام ہے گیسٹ پوسٹنگ اس کورس کے لیے آپ بہت ایکسائٹیڈ تھے اس کورس کی ریکویسٹ آپ نے بار بار کی تو میں نے سوچا چونکہ لوگ پیسے لے کے آپ کو یہ کورس کروا رہے ہیں تو آپ کا بھائی آپ کو یہ کورس فری میں کروائے گا سو کورس کا آج سے اگاز ہونے جا رہا ہے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں ہوتا کیا ہے پیسے کیسے لانے ہیں اس میں کیا کیا چیپٹرز شامل ہیں اس کے بعد اس کی ریگولر کلاسز اسی چینل کے اوپر آتی رہیں گی سو آپ نے گھوڑ سے سننا ہے آپ نے اس کو فار گرانٹیڈ نہیں لینا آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ فری میں کروایا جا رہا ہے تو اس کی ورت نہیں ہے بلکہ آپ نے اس کو پر محنت کرنی ہے آپ اس کو پر محنت کریں گے تو آپ کو پیسے آئیں گے وگرنا آپ نے ایسے ہی مجھے میسج کرتے رہنے کہ سر ہمیں کوئی کام بتا دو ریل کام بتا دو وہ کام پھر کوئی نہیں ملنا کام اصل یہی ہے میں آپ کو سکھانے جا رہا ہوں اس کے علاوہ اگر آپ ورڈ پریس میں دلچسپ ہی لیتے ہیں تو بھئی یہ والی سیریز دیکھ لیں ابھی چلتے ہیں آپ کو دکھاتا ہوں اس کورس میں کیا کیا ہونے جا رہا ہے اس کے بعد میں آپ کو آج والا چپٹر کرواتا ہوں پھر ہم نیکسٹ چلتے رہیں گے سو گائز یہاں پہ دیکھیں آپ کے سامنے سکرین پہ نظر آ رہا ہے گیسٹ پوسٹنگ یہاں پہ میں نے اس کا کریکلم آپ کے لیے تیار کیا ہے سو سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتا چلوں آج ہم نے دو چپٹر کرنے ہیں ایک و ایک گیسٹ پوسٹنگ گیسٹ پوسٹنگ کیا ہوتی ہے یہ کیسے کام کرتی ہے آپ کو سارا اسی ویڈیو کے اندر سکھانا ہے سو اگر آپ بیزی ہیں اس ویڈیو کا یوریل کئی پہ کاپی کر لیں اور اس کو فری میں ہو کے ہینڈ فریز لگا کے سکون سے دو تین بار دیکھیں آپ اس کو اچھے سے سکون سے دیکھیں گے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی جے میں پیسے ضرور آئیں گے وگرنہ آپ ادھر ادھر سکرولنگ کرتے رہیں گے ٹائم ویسٹ کرتے رہیں گے کچھ بھی نہیں آنا آپ انٹیلیجنٹ بندے ہیں اس لئے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں سو آپ نے اپنی انٹیلیجنسی کا یہاں پہ ثبوت دینا ہے اور اس ویڈیو کو گھور سے دیکھنا ہے سو پہلا چپٹر ہے اس کا انٹرودکشن کہ گیسٹ پوسٹنگ ہوتی کیا ہے اس میں کیا سنیریوز ہیں یہ آپ کو میں ابھی ڈراؤ کر کے بھی دکھاؤں گا تاکہ آپ کے مائن میں سکیچ بن جائے سو دوسری چیز یہ ہے کہ جب گیسٹ پوسٹنگ کا کام کرنا ہے تو جو گیسٹ پوسٹنگ کروانے والا ہوگا یہ ابھی آپ کو سمجھ آ جائے گی سارے اس نے ہم سے پوچھنا کیا ہے اس کی ہم سے ریکوائرمنٹ کیا ہے یہ سمپل ایسے ہی ہے کہ جس طرح میں اپنے آفیس میں کسی بھی الیکٹرسٹی والے بندے کو بلاؤں اور میں اسے کہوں کہ یہ والا بھائی میرا کام کر دے تو میں جب اس کو یہ کہوں گا کہ بھائی یہ والا میرا کام کرنا ہے تو یہ میری اس سے ریکوائرمنٹ ہے یہ اس نے فلفل کرنی ہے تو میں نے اس کو پے کرنا ہے سو اسی طرح سے جس نے ہم سے کام کروانا ہے اس کی کوئی نہ کوئی تو ریکوائرمنٹ ہوگی ہمیں پیسے کون دیتا ہے سو یہ دوسرا چیپٹر ہے کہ ہم سے کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے تیسرے نمبر پر چلتے ہیں کہ ہم نے اس پروجیکٹ کے ساتھ جو ہمیں کام ملا ہوا آگا اس سے آگے کیسے بڑھنا ہے اس کو لے کے آگے کیسے چلنا ہے یہ آپ کو سارا گائیڈ کروں گا یہ نیکس چپٹر میں آئے گا اس کے بعد جو ویب سائٹ ہوتی ہے یہ آپ کو ابھی سمجھا جائے گا پریشان نہیں ہونا اس ویب سائٹ کے کچھ پیرامیٹرز چیک کرنے ہوتے ہیں وہ کیسے کریں گے یہ آپ کو ادھر بتاؤں گا اس کے بعد ہم نے پیمنٹ کیسے لینی ہے یہ آپ کو بتاؤں گا اینڈ پہ آرڈرز کہاں سے لینے ہے اور پروفٹ کیسے منج کرنا یہ سارا کچھ آپ کو بتاؤں گا ابھی بھائی یہ دیکھیں آگے سامنے کریکلم آگیا اس کا سکرین شورٹ لینے اور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ کیا آپ ریگولر بیس پہ ویڈیوز لینے چاہتے ہیں یا ایک دن چھوڑ کے آپ کو ویڈیو دی جائیں تاکہ آپ پریکٹس بھی کرنے آپ کو پتہ بھی چال جائے آپ کمنٹ سیکشن میں سوال بھی پوچھ لیں اور ایک دوسرے کیلپ کر کے آگے بھی بڑھ جائیں اوکے ہو گیا اب میں آپ کو گیس پوسٹنگ کا انٹروڈکشن والا چپٹر کروانے جا رہا ہوں اس کے بعد میں آپ کو سیکنڈ چپٹر کروانے گا اسی ویڈیو کے اندر پھر اگلی ویڈیو کے اندر ہم آپ کو یہ والے دو کروا دیں گے چپٹر اس سے اگلی والی میں یہ ہو جائیں گے اینڈ پہ ہم پروفٹ کے بارے میں ڈسکشن کر لیں گے اور آپ کو ایک گفٹ بھی دے دیں گے ٹھیک ہے وہ گفٹ کیا ہے وہ جو گفٹ آپ کو دینا ہے نا میں نے آگے سے بائے کیا ہے آپ لوگوں کو فری دینا ہے کیوں دینا ہے کیونکہ آپ لوگوں کے لیے یہ کورس فری میں رکھا ہے وہ اس طرح ہی ہوگا کہ جس طرح سے اب مجھے دیکھیں میں گلاسز یوز کرتا ہوں اگر مجھ سے کوئی گلاسز چھین لے تو میں تو کسی کام جوگہ نہیں ہوں میں تو چل نہیں پاؤں گا کیونکہ میری گلاسز ہی میرے لیے یہ میری آنکھ ہیں میری گلاسز ہی میرے لیے لائٹس ہیں میری گلاسز ہی میرے لیے لائف ہیں سو اسی طرح سے اگر وہ آپ کو گفٹ نہ دیا تو اس گوست پوسٹنگ کورس کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے تو آپ کو وہ فری میں ملے گا لوگ اس کے پیسے لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ آپ کو سارا انٹرکڈیکشن کروا دیا ہے اب چلتے ہیں جی پہلا چپٹر کرتے ہیں ابھی شروع سو گیس پوسٹنگ میں سب سے پہلے آپ کے پاس ایک بندہ آئے گا ٹھیک ہے اب اس کو میں ذراعیزر ڈراؤ کرتا ہوں یہ جی بندہ ہے ہمارا چلیں یہ ہمارے پاس ایک پرسن ہو گیا ہم ایک اور ڈراؤ کر لیتے ہیں یہ پرسن بھی ہو گیا اس کا کلر ہم نہ چینج کرتے ہیں تاکہ تھوڑا سا ہاں ٹھیک ہے اب یہ پرسن بھی ہے چلیں اب یہاں پہ ایک پرسن سی ہوگا اب یہ بات آپ نے سمی نہیں ہے میں آپ کو سارا سمجھا دوں گا اچھا یہ سب پہ اپلائی ہوتا جا رہا ہے چلیں خیر کوئی نہیں ڈرائنگ کا اتنا مسئلہ نہیں ہے یہ پرسن سی یہ دیکھیں یہ آپ ہے ہیپی ہیپی یہ تھوڑا سا انکشیس ہے اور یہ تھوڑا سا گسے میں دیکھ رہا ہے نخرے کر رہا ہے اب آپ ہیپی کیوں ہیں کیونکہ بھئی آپ کے پاس تو آرڈر آنے ہیں اور یہ نخرے سے کیوں دیکھ رہا ہے کیونکہ بھئی اس کی اتھارٹی ہے اور یہ پریشان کیوں ہیں کیونکہ اس کی ویب سائٹ اور یہ چاہتا ہے کہ رینک ہو جائے بات سمجھا رہی ہیں اس لئے میں نے یہ تھوڑی سی شکلیں ان کی اس طرح سے بنائی ہیں کہ آپ کو پتا چلے کہ اصل میں ہونے کیا جا رہا ہے سو یہ جو پہلا بندہ ہے یہ بندہ کیا جی اس کا نام ہے اے اس کو تھوڑا سا نیچے لے کے آتے ہیں اور اب اس کے بارے میں تھوڑا سا لکھ دیتے ہیں کہ یہ چاہتا کیا he wants his website to get ranked ٹھیک ہے اب اس کو تھوڑا سا نام سمال کرتے ہیں تاکہ یہ اچھے سے نظر آئے یہ آپ زوم کار کے ویڈیو کو دیکھ لیں he wants his website to get ranked یہ person A ہے اب اس کی کاپی کرتا ہوں اور یہ جو person B ہے یہاں پہ لگا دیتے ہیں he owns a website that is already ranked اچھے اس کا نام تھوڑا سا چاہتا ہے انہی کا نام نے person B ٹھیک ہے he owns a website اچھے یہ spellings کا mistake ہوئی ہے کیونکہ وہ ملی خراتا پتہ نہیں چل رہا تھا اس کا tension نہیں ہے he owns a website that is already ranked he owns اون کے spelling OWN ہوتے ہیں بعد میں کئی لوگ یہاں پہ کمنٹس کریں گے کہ بھئی ان کو spelling نہیں آتے میں صحیح کر دیتا ہوں کیا پتہ چلتا ہے آپ لوگوں کا بھئی اچھے یہ اب C C کون ہے جی U اب آپ کا کام کیا ہے play the role of middle man چلیں اب آپ دیکھیں اس کو اور سے جو بندہ A ہے نا اس کے پاس ایک website ہے جو کہ اس نے نئی نئی بنائی ہے اب وہ یہ چاہتا ہے کہ میری جو website ہے وہ rank ہو جائے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ بھئی یہ جو B والا بندہ ہے نا اس سے میرا رابطہ کروا دو اب جو B والا یہ نخرے میں ہے کیوں نخرے میں ہے کیونکہ بھئی وہ کہتے ہیں نا جب حسن مل جاتا ہے تو نزاکتو آ جاتی ہے تو اب اس بندے کی جو website ہے وہ already کیا ہے rank ہے تو یہ تھوڑا سا نخرے میں ہے یہ جو C ہے یہ آپ ہیں اور آپ کی ہیں شاتر بندے ہیں ذرا آپ ذرا intelligent بچے ہیں smart بوائے ہیں یا smart girl ہیں اب آپ کو پتہ ہے کہ اس کو کیسے خوش کرنا ہے اس کو کیسے خوش کرنا ہے اس کی post اس کے website پہ کیسے لگوانی ہے اور اپنا commission کیسے لینا ہے یہ جو کام آپ کریں گے اس کو ہم دوسرے لفظوں میں بول رہتے ہیں پاکستان کے اندر ایک سادہ سا سینیریو میں بتا دیتا ہوں property dealer والا آپ نے گار قرائے پہ دینا ہو یا لینا ہو تو آپ کو رابطہ کرنا پڑتا ہے property dealer سے ابھی بیوال ایکس کے ہوتے ہوئے بھی یہ جو property dealer ہے یہاں پہ آپ ہیں alright guys ابھی میں ان کا interlink کرواتا ہوں تاکہ آپ کو مزید clarity ہو جائے so guys بات کیا ہے دیکھیں a نے رابطہ کیا آپ سے کہ بھئی میری website rank کروا دو آپ نے کہا ٹھیک ہے آپ نے کس سے رابطہ کیا b سے آپ نے اسے کہا کہ بھئی میرے پاس یہ article ہے آپ نے اس کو اپنی website کے اوپر لگانا ہے اور ہمیں دو چیزیں دینی ہے ایک تو وہ non paid ہوگا دوسرا آپ نے کیا کرنا ہے کہ do follow دینا ہے یہ کیا ہوتا ہے یہ آپ کو اگلے chapters میں پتا چاہ جائے گا جب یہ agree ہو جاتا ہے تو آپ نے پھر اس کو response back کرنا ہے اس سے آپ نے پیسے اپنے discuss کر لینا ہے اس کو response back کیا کہ بھئی اتنے پیسے لگیں گے ٹھیک ہے جب یہ آپ کو پیسے دے دے گا تو آپ نے اس سے article پکڑنا ہے اس کو کہنا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے یہ article لگا دو یہ بھی article لگا دے گا اس کو کہنا ہے within 48 hours آپ کو payment مل جائے گی اور اس سے آپ نے payment already لے لینی ہے so اتنا سا process ہے اتنا سا process آپ کریں گے تو آپ کیا بان جائیں گے gas posting والے بھائی gas poster آپ کو اس کے بیچ commission ملے گا جو کہ آپ پاکستانی bank میں withdraw کروائیں گے اور enjoy کریں گے اب یہ کام کہاں سے لینا ہے کیسے ہونا یہ اگلے chapters میں بتاؤں گا ابھی آپ کو concept میں نے سمجھا دیا اگر جس جس کو سمجھ آگیا ہے نا comment section کے اندر لکھیں ضرور لکھیں ignore نہیں کرنا یہ کیوں لکھنا ہے یہ اس لیے لکھنا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو دیکھیں میں آپ کے لئے یہ سرچ کار کے course بنا رہا ہوں نا تو اب آپ لوگوں کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ اپنے fellows کو سکھائیں ایک دوسرے کی help کریں تو اب آپ نے ضرور لکھنا ہے alright so اب چلتے ہیں جی دوسرے chapter پر what customer need from us اس کے لئے نا ہم چلتے ہیں پہلے upwork کے اوپر so یہاں پہ guys جاتے ہیں یہاں پہ لکھتے ہیں guest posting guest posting کے ہمارے پاس jobs آ جائیں گے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں so guys یہاں پہ دیکھیں وہ کہہ رہا ہے basically my company working in technology site so technology site اس نے بتا دیا یہ ہمارے پاس کیا ہوگی یہ دیکھیں niche یہ ہمارے پاس niche ہوگی یہ دیکھیں یہ آگے آپ کو chapter کروانا ہے business sites business بھی اس نے niche بتا دی اور education sites having minimum 1K organic traffic دیکھیں traffic کی بات آگی sense بن رہی ہے نا سمجھا رہی ہے course کی ایسے بنتے ہیں پیسے organic traffic of USA country بھی بتا دیا also site ranked on same keyword دیکھیں جی سمجھ لگ گیا آپ کو اس نے کہا ہے کہ مجھے ایک ایسا بندہ چاہیے جو کہ USA میں بیٹھا ہو یہ کوئی keyword آپ کو دے گا اس کے اوپر اس کی ویب سائٹ رینگ ہوئی ہو ایک ہزار بندہ اس کی ویب سائٹ کو organic li دیکھتا ہو اور اس کی niche کیا ہو technology یا business تو اس کے اوپر بھئی میرا article لگوا دو اس سے do follow لے دو اس سے non paid لے دو تو بھئیہ میں آپ کو ہزار ڈالر دوں گا یہ دیکھیں ہزار ڈالر لگایا نا اس نے اس کو آپ نے تھوڑے پی کرنے بیچ میں اپنا commission رکھ لینے تو بھئی آپ کا یہ کام ہو گیا یہ ہوتی ہے client کی requirement کہ بھئی مجھے وہ والا بندہ چاہیے اس کو اب میں تھوڑے سے دہ سے الفاظ میں کرنا چاہ رہا ہوں دیکھیں اب میرے جو بھائی مجھے دیکھ رہے ہیں صبح صبح دہی لینے جاتے ہیں رمضان کا مہینہ ہے جاتے ہو نا بھئیہ تو آپ کو کیا کہا جاتا ہے کہ دہی اس طرح کیونی چاہیے کھٹی نہیں ہونی چاہیے اس کا رنگ نہیں چینج ہونا چاہیے اس دکان سے نہیں لے کے آنی اس سے لے کے آنی ہے اتنی دیر میں آنا ہے تو یہ جو آپ کو گھر والوں نے ایک requirement دی ہے گھر والوں کو ایک دفعہ client سمجھ لیں اب آپ کو اچھے سے سمجھ آگی ہوگی اب آپ نہیں بھولیں گے نیچے چلتے ہیں یہ ایک اور ایک ایزمپل میں کروار ہوں دیکھیں یہ بندہ کس کے اوپر کام کروانا چاہ رہا ہے دو نیش کے اوپر health and medical website health اور medical website ایک ہی نیش ہوتی ہے برحال یہ ان کو زیادہ specific کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی price ہم change کر لیں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ اب آپ کو پتا چل گیا یہ premium backlink کا بھی اس نے بتا دیا do follow والا scene ہو گیا so guys یہ میں آپ کو last example کر کے آج کی ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرنا چاہ رہا ہوں اس سے پہلے کہ وہ آپ کو message کر دے کہ مجھے reply کیوں نہیں کر رہے اور آپ کی free میں break up ہو جائے میں وہ نہیں چاہتا میں یہ چاہتا ہوں کہ جلدی سے یہ چیز آپ کو yes کروائیں اور اگلے پھر chapters ہم next کرتے ہیں so last دیکھیں وہ کہتا ہے need guest post at news direct dot com at and outlook india dot com اگر آپ نے زیادہ کام کر لیا ہوا دو تین مہینے بعد آپ لوگوں کے connections بن جائیں گے ویب سائٹس کے ساتھ دیکھیں نا وہ پنجابی میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو بینسے میں اس کو اوردو میں ترجمہ کر دیتا ہوں یہ جو بینسے ہوتی ہیں یہ بینسوں کی بینیں ہوتی ہیں اب کوئی پنجابی بھائی مجھے سن رہا ہے بلکہ زیادہ پنجابی مجھے سن رہے ہوتے ہیں تو میرے بھائی اس کو پنجابی میں ذرا لکھ دو لوگوں کو فائدہ ہوگا تو یہ جو آپ کی دوستیاں ہو جائیں گی نا پس میں پھر آپ کو یہاں پہ کام آ جائیں گی ہو سکتا ہے اس نے آپ سے بیس ڈالر لینے ہو بھائی آپ کو سو ڈالر دینا چاہ رہے ہیں اور آپ کو سو ڈالر ملیں گے ادھر آپ نے بیس دینے ہیں بیس انہوں نے کاٹ لینے ہیں اسی آئے اسی میں سے بیس اس کے گیس آٹھ آپ کو بچ گئے تو ساٹھ اگر آپ ایک روز میں کریں اس کو ملٹیپلائی کر لیں اب تھرٹی سے تو مانا اچھے خاصے پیسے بان جاتے ہیں تو گیس پوسٹنگ اندر پیسہ ہے جب آپ کو میں یہ والا چیپٹر کراؤں گا نا گیٹ آرڈرز والا تب آپ کو میں اندر کی باتیں بتاؤں گا اور پھر انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا پھر آپ کو پتا چلے گا کہ بھئی آپ آرڈرز کیسے لینے ہیں پہلے کام کو سیکھ لیجئے جب تک کام نہیں آئے گا تب تک پیسے نہیں آئیں گے سو گائس آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو بھائی اس کو شیئر کرنا ضرور بنتا ہے اس کو شیئر کریں دوستوں کے ساتھ اس کا کاپی کریں یو آرل اور اپنی فیس بک کے اوپر چپکا دیں کوئی ٹینشن نہیں ہے لوگوں کا فائدہ ہوگا آپ کو بھی دعائیں ملیں گی مجھے بھی دعائیں ملیں گی اور یہ کورس بھی زیادہ لوگوں تک پہنچے گا اور کئی لوگوں کے پیسے بھی بات جائیں گے اور کئی لوگ پیسے کمانے کے قابل بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ سو گائز آپ نے چینل کو بھی سبسکرائب کر لینا ہے بیل آئیکن کو ضرور پریس کرنا ہے آل نوٹفکیشنز کو ٹرن آن کا لیجئے گا تاکہ آپ کے پاس اس طرح کے اچھے والی ویڈیوز اور اچھے والے فری کورسز پہنچتے رہیں سو گائز انہی باتوں کے ساتھ آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا کیار رکھے گا مجھے زیاہ کو اپنی دعاوں میں بہت سا یاد رکھے گا بلکہ پاکستان کا کیار رکھے گا کیونکہ پاکستان ہے تو ہم میں پاکستان زندہ بات